بھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب لوگ پوچھ رہا تھا نوشت بھائی کا طبیق خراب ہے طبی پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب علیہ وسط آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ساز و عباد رکھے اور تمام پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں تمام امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کی ایک بہتی پیاری ناشریب کی ویڈیو آئی ہے جو کہ اسٹوڈیو میں ریکوڈ ہوا ہے جو کہ بلکل نئی ویڈیو ہے اور کل ہی اسے شہاب بھائی کی طرف سے اسے شیئر کیا گیا ہے دوستو ہم اس ناشریب کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں اور اس ویڈیو میں شہاب بھائی کے سفر کے حوالے سے جتنی بھی نیو اپ ڈیٹ اور نئی ویڈیو آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شہاب بھائی کی اس وقت کی لائی لوکیسن کیا ہے لائی اپ ڈیٹ کیا ہے اور ابھی شہاب بھائی اور کتنے پروگرام میں شرکت کرنے والے ہیں اور سات ہزار نوشاد بھائی کی لائی لوکیسن کیا ہے نوشاد بھائی کے ویزا کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور کب تک نوشاد بھائی سفر کرنے والے ہیں ان سبی باتوں کے بارے میں خود نوشاد بھائی لائی اپ ڈیٹ بتانے والے ہیں دوستو ویڈیو بہت خاص ہوگی اور اچھی جانکاری آپ کو ملے گی دوستو بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آدھی ادوری دیکھ کر چلے جائیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں ساری اپ ڈیٹ سمجھ میں آ جائے گی تو آئیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہاب بھائی کی لائی لیکیسن کے بارے میں دوستو آپ سبی کو معلوم ہی ہے کہ شہاب بھائی اس وقت راجستان کی سرزمی پر موجود ہے اور راجستان کے اندر ان کے جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ شہاب بھائی کو انوائٹ کر رہے ہیں یعنی بلا رہے ہیں اور وہاں پر شہاب بھائی کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کا اگلا پروگرام کہا ہونے والا ہے شہاب بھائی نے کس جگہ پر پروگرام کیا تھا اس سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ نئی ویڈیو آئی ہے ادھے پور کی ویڈیو ہے جہاں پر شہاب بھائی گئی ہوئے تھے جہاں پر شہاب بھائی نے بہت ساری باتیں کی دوستو اب بات کرتے ہیں شہاب بھائی کی نئی ناشریب کے بارے میں جو کہ ابھی حال ہی میں ریکارڈ ہوئی ہے چلیے اس ناشریب کو سنتے ہیں یا رسول اللہ سلی علیہ یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینیں چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینیں چلتے ہیں مصطفہ گولاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفہ گولاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینیں چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینیں چلتے ہیں چل مدینیں چلتے ہیں مصطفہ گولاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ماشاءاللہ دوستو شہاب بھائی کے لئے کمیٹ میں ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور لکھ دیجئے گا اور ویڈو کو لائک کیجئے گا اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں شہاب بھائی کے پنجاب سفر کے حوالے سے کہ شہاب بھائی خاص گاؤ یعنی آفیا کرس اسکول میں کب پہنچنے والے ہیں اور جنید بھائی سے اور پنجاب کے شاہی امام سے کب وہ ملقات کرنے والے ہیں اور کتنے دن وہاں پر رکنے والے ہیں دوستو ساتھیوں جہاں تک ہم نے جانکاری حاصل کی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شہاب بھائی کچھ اور دن ناجستان کے اندر رکنے والے ہیں کیونکہ دوستو ان کے کافی سارے پروگرام ہیں اور کافی سارے لوگ شہاب بھائی سے پیار کرتے ہیں اس لئے شہاب بھائی کو آ رہی ہے کہ شہاب بھائی اس دن آفیا کرسی سکول میں پہنچنے والے ہیں دوستو جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہمیں ملتی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں نوشاد بھائی کے حوالے سے دوستو یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ نوشاد بھائی بھی شہاب بھائی کی طرح ہی پیدل حج پر نکلے ہوئے ہیں اور نوشاد بھائی کرنا ٹکا سے چلتے ہوئے ابھی تک دوہجار پانسو کلومیٹر کا سفرتے کر چکے ہیں اس وقت دلی میں مصطفی آباد میں قیام کر رہے ہیں دوستو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس میں خود نوشاد بھائی نے لائی آکر ساری باتیں ساری اپ ڈیٹ اے ٹو جیڈ بتائی ہے مرحمت اللہ و برکاتہ سب لوگ پچھ رہا تھا نوشاد بھائی کا طبیق خراب ہے طبیق اچھا نہیں ہے اگر قبل کو سب طبیق خراب کرنے والا ہے سب طبیق شفہ کرنے والا ہے ایک مالک اوپر ہے اس کا ایک اگزام رہتا ہے اس کا ایک ٹیسٹ رہتا ہے ان لوگ کیا کرے گا ہم لوگ طبیق خراب کریں اس کا پلان ہے جیسا ان کا پلان کہا کہ ہم لوگ ابھی نہیں ہے ان لوگیں شفہ کرنے والا ہے انشاءاللہ اور سب امی لوگ کبھی بھائی لوگ کبھی بھین لوگ کبھی گزر لوگ کبھی سب لوگ کبھی دعا میں الحمدللہ شفہ ہو گیا انشاءاللہ ٹیک ہو ہوں انشاءاللہ اور جلد سے جلد انشاءاللہ سفر چھال ہو جائے گا انشاءاللہ اگلا کنٹری میرا پاکستان بٹ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں وہ کیا بھی نہیں ہوتا ہے سب اوپر والا ہے انہوں کیا سوچتے ہیں ان کا پلان کیا ہے انہوں ہی بڑا ایک انجینئر ہے ان کا کیا ہوتا ہے وہ ہی یہ چلتا ہے ان لوگ کیا دل میں سوچتے ہیں انہوں کیا سوچتے ہیں وہ ہی یہ ہوتا ہے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بلکل نہیں ہو پائے گا اچھلی میرا پلان آ لگتا بٹو پینک چینجوں کو دوسرا پلان ہے بٹ یہ ان کا پلان ماشاءاللہ بہت سکون بہت کشی ہے ان کا پلان میں انشاءاللہ نیسٹ بھی ایک اپ ڈیٹ آ جائے گا انشاءاللہ پاکستان کا بات کدھر جانے والا ہے کیا ہے پروسیز کیا ہے سب انشاءاللہ نیسٹ اپ ڈیٹ انشاءاللہ ضرور دیوں گا انشاءاللہ سب لوگ بھی دعا کرو میں خوشی میں ہوں اور آپ لوگ بھی دعا میں الحمدللہ 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 سب لوگ دعا کیانا اس کا ریزلٹ میرے کبھی مل گیا مل رہا ہے انشاءاللہ جلدی سے جلدی انشاءاللہ کتنا جلدی پر کتنا جلدی سے جلدی انشاءاللہ میرا سفر میں چال کروں گا یار سے پنجاب بورڈ رکو فائنڈر سمتن کلومیٹر ہیں انشاءاللہ ضرور جلدی پوچھوں گا آپ لوگ سفر میں ضرور دعا میں یاد رکو سپشیلی سفر میں سفر کا دعا میں جلدی اللہ کبھول کرے گا انشاءاللہ اس وجہ سے میرا ایک ریکوشٹ ہے سب لوگ اور بھی دعا کرو مکہ مدینہ کو کوشنے تک تقلیف نہیں ہونا بولکو ایک ایک پرابلم نہیں ہونا بولکو دعا کرنا اللہ وہاں پر جائیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ مو سے بولنے کو اللہ سب کو بھی حید نابلک میں سب کو بھی دعا کروں گا انشاءاللہ آپ بھی میرے کو دعا کرنا ہے ضرور انشاءاللہ میرے سفر جلدی سے جلدی سٹارٹ ہو جائے گا مجھے آگے کا نیشٹ اپ ڈیٹ انشاءاللہ دیکھ ویریٹی رہے گا کیوں بولے تو میرا پلان نہیں ہے اوپر والا کا ایک پلان ہے یہ پلان ہی چھینج ہو گیا انشاءاللہ بٹ دو کنٹری کا ویزا بھی ویسٹ ہو گیا جانے کا کنٹری کے اسے بٹ انشاءاللہ دوسرا کنٹری کونسا ہے پاکستان کا نیشٹ کنٹری کونسا ہے اس کا بار نیشٹ کنٹری کونسا ہے سب انشاءاللہ ضرور بتا دیں گی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خصوصی طور پر نوشات بھائی کے لئے دعا کیجئے گا تاکہ اللہ پاک نوشات بھائی کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں شہاب بھائی کی اور نوشات بھائی کی نئی اپ ڈیٹ نئی لوکیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم خدا حافظ ملتا ہوں